پچھلیے دوستو آج ہم آپ کے شاہر شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ آپ گھر پہی کیسے بنا سکتے ہیں ایک دم لٹ پڑا چیز یہ آپ گھر پہی کیسے بنا سکتا ہے ایک دم سے بے ایک دم لٹ پڑا چیزی بڑا اس کے لئے ہم کو ہونا تھوڑا آلو تھوڑا دیاز تھوڑا رسل تھوڑا نیچی تھوڑا چیز تھوڑا بیسل تھوڑا نمکین اور تھوڑا سا ہرا دنیا تو چلیے سب سے پہلے ہم اپنے آلو کو آلو کو آلو چڑھا دیتے ہیں آلو کو آلو کے لئے ہم نے چڑھا دیا ہے یہ دیکھیں ہمارا آلو بل رہا ہے ایکنہ ہم اپنی سبزیں کو تو آٹ لیں گے سبزیں کو کھاٹ لیں گے کچھ اس طرح کیسے یہ ہم نے پیاس کو کھاٹ لیا ہے ہم نے چوب کرنا ہے ان کو آٹھ کے لے گے اور ایسا Great بات کو دائمیاب نہیں ہے اور یہ جیسے آپ دیکھنا رہا ہوں میں ہم نے یہ کو چھوڑہ تھوڑھ کھل دیا ہے ہماری علوس میں یہ ایساً ہمارا تینگیاب ہے ہم نے اس کو chainsوں کی رکھنیا ہے اب ہم ہمارا وہ بیشن کبھل بنائیں گے Vicبال لیں گے اسے ہما ص mets professional لیں گے پیشن ڈال نوہ کے بعد اب ہم اس میں ڈال کریں گے تھوڑا سا اتنا صوڑا اس طریقے سے perchہ تلانے کے بعد نمک پولیوں نے اٹھانا ہرےییے سیکھنے پانی پانی دیا پانی پیٹنائی ہم ستھوڑا اس میں تھوڑا سا گاٹے نہیں پڑھنے چاہیے گاٹے پڑھے تو ہمارا مزا خراب ہو جائے ہم ستھوڑا اس میں ملات رہے ہم ملات رہے جب تکک کہ یہ اچھے دلک سنا ہو جائے ہم اس کو ملائیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بیٹر مل کر تیار ہو چکا ہے جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو یہ ایک دب ایک دن خود جاتا ہے جیسا پہلے ہے کسی اور شیپ میں نہیں آتا ہے اس طرح سے آپ کو اس کو بول لینا ہے اس میں ہم دیوانوں کا ہے اور اس کو ہم تڑکا لگائیں گے اس میں ہم یہاں پین لکھیں گے پین میں تھوڑا سا اول ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑا سا دالیں گے لسن لسن کو ہم اچھے سرمول لیں گے نیا ایسے دیکھیں یہ طریقے سے ہمیں اپنے لسن کو ہلاتے رہنا ہے دیکھیں اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ایک طرف سے جل جائے گا دوسرے اپنے پچھا رہے گا جب تک اس میں کلر نہ آجائے تو ہم دیکھ با رہے ہوں گے ہمارے لسن کلر پڑھنے لگ جائے میا تو اس کو لسن کو لسن جب کلر آنے لگ جائے یہ 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 تو ہم اس میں ہمارا پیاز ملا لیں گے میا یہ پیاز ہم نے ڈالا اور اس کو ہم سوٹے کریں گے اچھے سرمیا دھیان رہے اس کو ہم اتنا زیادہ نہیں پکھائیں گے کہ اس پہ کلر آ جائے ہم اس کو ہلکا سا بھونیں گے کہ یہ ہلکا سا میں اپنا پانی یہ میاں وہ چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد ہم اس میں جب یہ ہلکا ہلکا سا سوگی ہو جائے میاں اب ہم اس میں علو ڈال دیں گے اپنی کچھ اس طریقے سے علو ہمیں گریٹ کر کے نہیں ڈالا میاں اس میں ہمیں علو پورا ڈالنا ہے اور اس کو اپنے آئس سے ہی کوڑنے کا میاں کیونکہ علو پر ہلکا چنکیپن آنا وہ اس میں مزہ دیتا میاں علو بریٹ کر دے گے تو وہ چنکیپن ختم ہو جاتا میاں اس لئے ہم کہیتے ہیں کہ اس کو آئس سے توڑنے کا آرام سے اس کا جو چنکیپن میاں وہ بنا رہے ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھا سا میکس کر لیا میاں اس میں ہم اپن ڈالیں گے تھوڑا سا لال میٹس پاؤڈر تھوڑا سا ہلڈی اور اس کو ہم اچھا سا میکس کریں گے آئیسے 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 اس کو میکس کر لیں گے میاں دیکھیں اس کو طریقے سے ملانا ہے ملاتے رہیے اور اس کو گھنیاتے رہیے دیکھیں اس کے ہلاتے رہیں گے تیجھٹکیاں کا نہیں اگر یہ چپک گھنے سے وہ اس کے نوستے کی پہان ہمیاں چپکنے کا کوئی چانس ہی نہیں روال پائے دہ ہوتا پھر بھی جلنے کی چانس ہی جرہا ہے تیت خوڑا بھوتا تو اسے جلنا بھی کر دینا اس کو ہلاتھ رہنے کا اچھے سے یہ دیکھیں اب ہمارا جو مسالہ ہے وہ خندی کا خلق دیرے دیرے پکڑ رہا میاں یہ بہت اچھی بات ہے یہ دیکھوں کہ اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیے ہیں ایسے اس کو اچھے سے ملا لینا ہے قائمیاں اب یہ دیکھیں ہمارا مسالہ دل کر اگرم سے ریڈی ہو چکا ہے اور اس میں بڑا سا دھنیا کریں گے کچھ اس طریقے سے اور اس کو اچھے سے ملا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا مسالہ کے اوپر اچھے سے کلر ہانا چاہوں ہو گیا اب آپ اس کو اس سے اچھے سے ملا کریں گے ملا کریں گے اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ ایک دن میں لکھ مٹا ہو چکا ہے تیار اب ہم اس میں کیا کریں گے جو ہمارا چیز ہوتا ہمیں چیز چیز کا بھی ہم مسالہ بنا لیتے ہیں آپ کو کچھ کشی کاریا نے بھی اس مرکبول سکتہیں گے تو اس میں چیز ٹھوڑا چیز آل لیں گے اس میں مبکین ajan ہمیں تھوڑا سا پھار پھارو ڈال لیں گے انا میرے باعة اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے ایسے 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 ہاتھل اسے اچھے سے میکس کر کے بہت پیار اسے حل کر لگے تو اسو تھوڑا دھنیا پھارو ڈال لنے گا اس میں آپ رضی تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ مل کر ایک دم تیار ہو چکا ہمیں گیا یہ ہے اب ہم کیا کریں گے جو ہمارا یہ مکسچر ایک دم تیار ہو گیا ہے اور جو ہمارے علو کا مکسچر تیار ہوا تو ہم ایسا گول گول بنا کے رکھ لیں گے میاں اور جو ہمارا چیز کا مکسر ہمیں گیا اس کے ہم چھوٹے چھوٹا لیں گے اور اس علو کے مکسچر کے بیچ میں ڈال کے اس کو دوبارہ سے گول کریں گے اس کو اس طریقے سے اس کو ہمارا پانگو کا اندر ڈال کے اس کو طریقے سے بند کر کے اس کو طریقے سے گھما گھما کے بول بنا کے رکھ لیں گے کچھ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہمارے گول بڑا تیار ہونے جا رہے ہیں اس طریقے سے آپ اس میں چیز ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا فرائر چالو ہو چکا ہے یہ ہمارا بیشن کا بیٹر جو ہم نے بنا رکھا تھا یہ ہمارے بڑے تیار ہو گئے ہیں اس کو آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو آپ کا بیٹر ہے اس کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں کیونکہ کافی دیر سے رکھا ہوا تھا تو اس میں یہ اس کو اچھے سے مکس کر کے آپ اس میں بڑا لے کے اس کو گھماانے کا آرام سے چاروں طرف سے سلیب میں ڈبا کے پھر اس کو فرائر میں ڈال دینے کا کچھ اس طریقے سے یہ اس سبھی بڑا کو آپ ایسے بیٹر میں گھما کے اور اس میں ڈالنے کا یہ اس طریقے سے ڈالتے ہوئے آپ تیل کا ٹیمپریچر آپ کے ایک سی ڈگری کی سمچنگ ہونا چاہیے اسی کہہ کہ آپ کے بڑا تیل نہیں پیے گا اچھے سے آئے گا اور یہ دیکھئے ہمارا بڑا بن کر ایک دن ریڈی ہو چکا ہے ہاں 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 کیا لذیذ ہے آپ کو اگر یہ ایسے کھانا اسے کھاؤں بڑا پاؤ کے ساتھ کھانا پاؤ کے ساتھ کھاؤں ایسے تمہاری اچھا کریں ایسے کھاؤں میرا بھائی میرا پاؤں بھی کھانے دو نا اب اگر آپ کو بھی کھانے گئے تو اس کو گھر پر بنانے گئے اس کے بعد آپ کو کھانے گئے دیکھئے اس میں اندر سے چیز بھائی سا لٹک بھارانے گو رہنا ہم یہ آئے ہاں 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 مزا ہی آ جائیں گا میں کہہ رہا ہوں ایسے کھاؤں کرنا کہ ضرور ٹرائی کیجئے تھانکیو فور وچنگ دس ویڈیو مرا بھائی چلو انجوئے انجوئے